الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز سے مدد کی تین حکایات یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 23 تا 38 سے لیا گیا ہے درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد مصیبت میں نماز سے مدد چاہنے کی تین حکایات نمبر ون بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا حکایت حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ علی کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی اے ابو الحسن رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے پڑوسن کی فریاض سن کر آپ کھڑے ہو کر خوشی و خضو کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا اے ابو الحسن جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے آپ نماز میں مشغول رہے پھر سلام پھرنے کے بعد فرمایا اے اللہ پاک کی بندی میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی بی بی جی گھر چلیے آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو قیدیو چاہو براءت تم پڑھو دل سے نماز دور ہو جائے گی آفت تم پڑھو دل سے نماز سلوال الحبیب صل اللہ علیہ محمد نمبر ٹو موسلا دھار بارش ہوئی کیسے؟ حکایت خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغبان یعنی مالی نے ایک بار حاضر ہو کر شدید قہد سالی یعنی بالشے نہ ہونے کی شکایت کی آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر فرمایا اے باغبان آسمان کی طرف دیکھ کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے اس نے عرض کی حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے وہی جواب دیا پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو باغبان نے جواب دیا ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے آپ نماز و دعا میں برابر مشغول رہے یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف عبر یعنی بادل چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے باغبان کو حکم دیا گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ بارش مسیرین اور غزبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبر رحمت جھوم کر برسے گا ہو جائے گی دور قہد سالی کی مصیبت تم پڑھو دل سے نماز صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نمبر تری چشمہ جاری ہو گیا حکائت حضرت اقبہ من نافع فہری رحمت اللہ علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بیتاب ہو گیا حضرت اقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ علیہ نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کیا آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کرے دنے لگا آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سہراب ہو گیا تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعے بے آب ہو بے چین ہو بے تاب ہو پیاس کی ہو دور شدت تم پڑھو دل سے نماز صلواللحبیب صلواللہ علیہ محمد ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ اے عاشقان نماز جب کوئی مسئیمت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے کیونکہ نماز تمام اسکار و دعاوں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ مبسوط میں ہے جب تاریکی یعنی اندھیرہ چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ بسرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی دو رکعت نماز مستحب ہونے کے بعض مواقع حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجدلی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی یعنی اندھیرہ چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کسرت سے می یعنی بارش برسے یا بکسرت اولے حیل پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکسرت تارے ٹوٹیں یا تاؤون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشتناک امر یعنی خوفناک معاملہ پایا جائے ان سب کے لیے دو رکعت نماز مستحب ہے تحریر کے دوران جب زلزلہ آیا حکایت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج صبحو پہلی محرم الحرام سکس ہنڈرین ٹو ہجری کو میں اس کتاب یعنی تفسیر کبیر کے اوراق پیجیز لکھ رہا تھا کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے آئے اور زوردار آواز آئی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چیخ چیک کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے پھر جب زمین پر سکون ہو گئی خوشگوار ہوا چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح فضول اور بےہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخ و پکار کر رہے تھے اللہ پاک کے نام کی دعائی دے رہے تھے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے بندہ مسیبت میں رب کو پکارتا اور بارہ ٹوئنٹی تری سورة زمر کی آیت نمبر ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً سُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ترجمہیں کنزل ایمان اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا نیس پارہ 11 سورة یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الدُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاعِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عِنْهُ دُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَيَا دُرِّمْ مَسَّ ترجمہیں کنزل ایمان اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا صدرالعفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادابادی رحمت اللہ علیہ الساعت کے تحت لکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے سبرا ہے اور راحت کے وقت نہائیت ناشکرا جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ یعنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے یہ حال غافل کا ہے مومنِ آقل یعنی اکل مند مسلمان کا حال اس کے خلاف ہے وہ مسئیبت و بلا پر صبر کرتا ہے راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے تکلیف و راحت کے جملہ احوال یعنی تمام حالتوں میں اللہ پاک کے حضور تذر و زاری یعنی روتا گڑ گڑاتا اور دعا کرتا ہے اور ایک مقام اس سے بھی عالی ہے جو مومنوں میں بھی مقصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مسئیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمع احوال پر یعنی تمام حالتوں میں شکر کرتے ہیں وضوح و نماز بیماریوں سے بچاتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے اسی طرح اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے خود طبیبوں کو اعتراف ہے کہ وضوح کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے نمازی جنون یعنی پاگلپن اور تلی اسپلین کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضوح کرنے سے آزا دھلتے رہتے ہیں اور نمازی کپڑے بھی صاف رکھتا ہے اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑھ ہے نماز میں شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے میں نے عرض کی جی ہاں فرمایا یعنی اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں حق سے دلوائے گی سیحد تم پڑھو دل سے نماز صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد نماز سے ملنے والی جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا وغیرہ کے متعلق ٹوئنٹی ون مدنی پھول ابتدائی سکس چھ مدنی پھول ابن ماجہ حاشیہ سندھی جلد فور صفحہ نائنٹی ایٹھ سے اور بقیہ فیض القدیر جل فور صفحہ سکس ایٹی نائن سے پیش کیے گئے ہیں نمبر ایک نماز دل میعدہ اور آتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے نمبر ٹو نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے نمبر تری نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکو اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جوائنٹس حرکت کرتے ہیں نمبر فور نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہائیت مفید ہے نمبر فائیو سجدے سے بند ناک کھلتی ہے نمبر سکس آتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر سیون نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بج جاتی ہے نمبر ایٹ نماز رسک دلاتی نائن سہت کی حفاظت کرتی ٹین عذیت یعنی تکلید دور کرتی الیون بیماری بھگاتی ٹویل دل کی قوت بڑھاتی تھرٹین فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی فورٹین سستی دور کرتی ففٹین شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی سکسٹین روح کو غزہ فراہم کرتی سیونٹین دل منور یعنی روشن کرتی ایٹین چہرہ چمکاتی نائنٹین برکت لاتی ٹویلٹی خدا رحمان سے قریب پہنچاتی اور ٹویلٹی ون شیطان کو دور بھگاتی ہے یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اتمنان سے درست طریقے پر ادا کی جائے دور ہوں بیماریاں بیکاریاں ناکامیاں دل میں داخل ہو مسررت تم پڑھو دل سے نماز صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد کس نبی نے کونسی نماز ادا فرمائی بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدہ جدہ مواقع پر ادا فرمائی اللہ پاک نے اپنے ان پیاروں کی پیاری پیاری اداوں کو ہم غلامان مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر فرض کر دیا چنانچہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی نے چند روایات بیان کرنے کے بعد جس روایت کو بہتر قرار دیا اس کے مطابق نماز فجر حضرت آدم نماز زہر حضرت داود نماز عصر حضرت سلیمان نماز مغرب حضرت یعقوب اور نماز شاہ حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی صبح ہونے کا شکرانہ فتاوہ شامی میں ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں دو رکاعتیں سب سے پہلے ادا کی تو یہ نماز فجر ہو گئی اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالہ ہی اجالہ نور ہی نور ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانے میں نماز فجر ادا کی پانچوں نمازیں امت مصطفیہ کو دی گئیں مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امتوں کو نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازیں نہیں ملیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے یعنی امت مصطفیہ کو ملی ہیں ہاں یہ نمازیں الہدہ الہدہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ادا کی نماز اور مہتہتوں کا خیال رکھو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی اس میں فرماتے تھے نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال لکھو مصطفیہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تاہت فرماتے ہیں یعنی نماز کی پابندی وحفاظت کرو مرتے دم تک نہ چھوڑو معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی وسیعت فرمائی سعادت مند اولاد باپ کی وسیعت سختی سے پوری کرتی ہے سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وسیعت پر سختی سے پابندی کرے اللہ پاک توفیق دے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد نماز جنت کی چابی یعنی کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو جنت کے درجات کی چابی حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک تحت لکھتے ہیں یعنی جنت کے درجات رینگز کی چابی نماز ہے لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہیں وقت قبلے کو موہونا وغیرہ لیکن طہارت بہت اہم ہے اس لیے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دروازہ چابی یعنی کی کے بغیر نہیں کھل سکتا اسی طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہ کھلے گا اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چابی کے دندانے تابی بزرگ حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ارشاد فرمایا کیوں نہیں لیکن ہر چابی کے دندانے یعنی ٹیتھ ہوتے ہیں اگر تم دندانے والے چابی لائے تو تالہ کھل جائے گا ورنہ نہیں کھلے گا صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے اشارت فرمایا وحب نے سچ کہا کیا میں تمہیں ان دندانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہیں پھر آپ نے نماز زکاة اور احکام اسلام بیان فرمائے عمدت القاری میں ہے اس یعنی جنت کی چابی کے دندانے فرائض واجبات کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے ہر مسلمان جنتی ہے اے عاشقان رسول اگر کسی نے فرائض واجبات میں کوتاہی یعنی کمی کی اور گناہوں سے نہ بچا مگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے اور اگر معاد اللہ گناہوں کے سبب ادا فرمائے تو بلاخر جنت عنایت فرما دے گا مگر ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں خدا کی قسم ایک لمحے کا کروڑوہ حصہ بھی کوئی گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یارب صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد وضو میں کی جانے والی بعض غلطیاں نیز حدیث پاک کے حصے نماز کی چابی وضو ہے سے وضو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وضو توجہ سے کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی فرض بلکہ سنت بھی نہ رہ جائے دیکھئے نا اگر کوئی صرف 250 گرام دودھ بھی گرم کرنے کے لئے چولے پر رکھتا ہے تو چوکرنا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی تو دودھ ابل کر ضائع ہو سکتا ہے معمولی سے نقصان سے بچنے کے لئے تو انسان برابر دھیان رکھتا ہے مگر افسوس آج کل جلد بازی اور غفلت کے سبب اکثر لوگ وضو کی سنتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے بلکہ بعض اوقات تو فرائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے مثال کے طور پر کلی میں موں کے تمام اندرونی حصوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے اور ناک میں پانی چڑھانے میں نرم ہڈی تک پہنچ جائے وضو میں اس طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ اور غسل میں فرض ہے لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کلی میں جلدی جلدی تین بار پچ پچ کر لیتے ہیں یا ناک کی نوک پر تین بار پانی لگا لیتے ہیں وضو میں ایک آدھ بار ایسا کرنا برا اور اس کی عادت بنانا گناہ ہے اور اگر غسل میں ایسا کیا تو غسل ہوا ہی نہیں یعنی دونوں ہاتھ کونیوں تک اس طرح دھونے چاہیے کہ پانی کی دھار کونی تک برابر بہتی چلی جائے لیکن ایک تعداد اسی بھی ہے جو چلو میں پانی لے کر پہنچے یعنی کلائی سے تین بار چھوڑ دیتی ہے اس طرح دھونے سے کونی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا امکان رہتا ہے یوں ہی یہ لحاظ بھی ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں وہ بھی خوشک نہ رہے اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہ گیا اور بالائی یعنی بال کا اوپری حصہ خوشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا غور کیجئے وضو کی بے احتیاطیاں کتنے بڑے اخروی نقصان کا باعث بنتی ہیں وضو کی ضروری معلومات کے لیے مکتبت المدینہ کی کتاب نماز کے احکام میں شامل رسالہ وضو کا طریقہ ضرور پڑھئے اگر ایک اسلامی بھائی بھی کوشش کرے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو وضو وصل و نماز کا درست طریقہ سیکھنے اور دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں گزار دیا ایک دن قریبی گاؤں کے رہائشی ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے گاؤں میں تشریف لائے انہوں نے بعد اثر علاقہ دورہ کیا نماز مغرب کے بعد سنتوں بھرا بیان کیا اور بیان کے آخر میں انہوں نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع شرکت کی ترغیب بھی دلائی اس اسلامی بھائی نے اجتماع شرکت کی نیت تو کر لی لیکن دعوت اسلامی کا مدنی مرکز گاؤں سے کافی دور ہونے کی وجہ سے اجتماع میں شریک نہ ہو سکے اگلے ہفتے وہی اسلامی بھائی پھر تشریف لائے علاقہ ہی دورہ کیا اور بعد مغرب سنتوں بھرا بیان کیا اسی طرح ایک ماہ گزر گیا لیکن وہ اجتماع میں شرکت نہ کر سکے تیسری بار وہی اسلامی بھائی مدنی قافلے کے ہمرا گاؤں میں تشریف لائے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمیت تین چار اسلامی بھائیوں کو اجتماع کیلئے تیار کر لیا اس مرتبہ وہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے سنتوں بھرے بیان کے بعد ذکر و دعا کی دورانے دعا گریہ و زاری کے رقت انگیز مناظر دیکھ کر انہیں بھی رونا آ گیا اجتماع کی برکات ہاتھ و ہاتھ ظاہر ہوئیں اور انہوں نے یعظم مصمم کر لیا کہ انشاء اللہ میں مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا اگلے ہفتے سنتوں بھرے اجتماع میں وہ اکیلے ہی پہنچ گئے اور اجتماع کے اگلے ہی روز مدنی قافلے کے مسافر بن گئے الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی نماز وضو غسل میں پائی جانے والی غلطیاں دور ہوئیں اور انہوں نے جگمگا رہا تھا یہ سب دیکھ لوگ حیران تھے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آگئی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس بھی شروع کر دیا درس فیضان سنت کی برکت سے مزید تین اسلامی بھائیوں نے امام شریف کا تات سجا کاؤں میں بھی مدنی کاموں کی مدنی بہار آگئی آؤ مدنی کافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سربسر نماز نور ہے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اصلاة نماز کے نور ہونے کا مطلب حضرت امام ابو زکریہ یحیی بن شرف نبوی رحمت اللہ علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نماز کا عجر و سوا بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا ایک قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی سجدے کا نشان پل سرات پر ٹارچ کا کام دے گا حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحد لکھتے ہیں یعنی نماز مسلمان کے دل کی چہرے کی قبر کی قیامت کی روشنی ہے پل سرات پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا رب پاک فرماتا ہے پارہ ٹوئنٹی ایٹ سورة تحریم آیت نمبر ایٹ ترجمہ کنز ایمان ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے نماز دین کا ستون ہے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا یعنی گرا دیا چمکتے چہرے منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا جب پہلا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کیلئے لائے جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں پھر پوچھا جائے گا تمہارے عامال نمازوں کا کیا حل تھا وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے پھر دوسرا گروہ یعنی جنت میں داخلے کیلئے لائے جائے گا جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لئے وضو کر لیتے تھے اور جب آذان سنتے تھے فوراں مسجد میں حاضر ہو جاتے پھر رشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لئے لائے جائے گا جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے رشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ اکبر نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شہن شاہد وعالم صلی اللہ علی وآلی 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 کا فرمان معظم ہے بندہ جب اور ہور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکھارے کوئی فرشتہ رکو میں ہے کوئی سجدے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علی وآلی 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 نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا ان یعنی فرشتوں میں کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ارش والے فرشتے مسلمانوں کی بکشش مانگتے رہتے ہیں منقول ہے کہ جب اللہ باگ نے سات آسمان پیدا فرمائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے ہیں اور ایک گھڑی بھی تساحل یعنی غفلت نہیں کرتے اللہ باگ نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی ایک خاص قسم مقرر فرما دی چنانچہ بعض آسمان والوں پر یہ عبادت مقرر ہوئی کہ وہ سور پھونکنے تک پاؤں پر کھڑے رہے ایک آسمان والے رکو میں جھکے ہوئے ہیں ایک آسمان والے سجدے میں ہیں ایک آسمان والوں کے پر اللہ پاک کے جلال کے سامنے گرے ہوئے ہیں علیین یعنی ساتھویں آسمان والے اور عرش والے عرش الہی کے گر تواف کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و تسبیح کہہ یعنی تعریف و پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائے بخشش مانگ رہے ہیں مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر ان سب عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں یعنی مسلمانوں کو ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائی یو نماز صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایک لاکھ فرشتے حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی نقل کرتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی دس صفے تاجب کرتی ہیں جن میں ہر ایک صف دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ پاک اس بندے پر ان ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرشتوں کے تاجب کرنے کی وجہ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی یہ روایت بیان کرنے کے بات فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود اور رکوع اور سجود جمع ہوتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے ان چار ارکان کو چالیس ہزار فرشتوں میں تقسیم کیا ہے قیام کرنے یعنی کھڑے رہنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے اسی طرح رکوع اور قاعدہ کرنے والوں کا حال ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف و رتبہ عطا فرمایا ہے اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے اس میں کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے ان کے مطالق خبر دیتے ہوئے پارہ 23 سورة صوفات آیت 164 میں ارشاد فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ترجمہ کنزل ایمان اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے تفسیر صراط جنان جلد 8 صفحہ 357 تا 358 پر بیان کردہ آیت کریمہ کے حصے وَمَا مِنَّا یعنی ہم میں ہر ایک کے لیے ایک تحت ہے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل علی نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علی وآلی 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 ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب پاک کی عبادت کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو نماز نور ہے حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا الصلاة الحمد